اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ ہم لوگ دور سلوگا میں سبق نمبر تیرہ پڑھ رہے تھے سبق نمبر تیرہ کا ایک حصہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے دوسرا حصہ دیکھئے من ہاؤ لائل فتیاتو یا مریم پہلے ترجمہ یا کا کریں گے پھر مریموں کا پھر ہاؤ لائی کا پھر الفتیات کا پھر من کا یا اے مریمو مریم یا مریمو اے مریم ہاؤ لائی یہ سب الفتیاتو نوجوان لڑکیاں من کون ہیں من ہاؤ لائل فتیاتو پہلے ترجمہ ہننہ کا پھر زمیلاتی کا ہننہ یہ سب زمیلاتی میری دوست ہیں یا میری سہیلی ہیں ہننہ زمیلاتی ہننہ یہ سب زمیلاتی میری سہیلی ہیں من ہاؤ لائل فتیاتو یا مریمو یا مریمو اے مریم ہاؤ لائل فتیاتو یہ سب نوجوان لڑکیاں من کون ہیں من ہاؤ لائل فتیاتو یا مریمو اے مریم یہ سب نوجوان لڑکیاں کون ہیں ہنہ زمیلاتی ہنہ یہ سب زمیلاتی میری دوست ہیں میری سہیلیاں ہیں اخواتن ہنہ پہلے ترجمہ آ کا پھر ہنہ کا پھر اخواتن کا آ کیا ہنہ یہ سب اخواتن بہنے ہیں اخواتن ہنہ آ کیا ہنہ یہ سب اخواتن بہنے ہیں پہلے تر جمعہ نعم کا پھر ہنہ کا پھر اخواتن کا نعم ہنہ اخواتن ہنہ یہ سب اخواتن بہنے ہیں نعم ہنہ و اخواتن ہاں یہ سب بہنے ہیں من ابو ہنہ پہلے تر جمعہ ابو ہنہ کا پھر من کا من ابو ہنہ ابو ہنہ ان کے ابو من کون ہیں من ابو ہنہ ابو ہنہ ان کے ابو من کون ہیں پہلے ترجمہ ابوہنہ کا پھر الشیخ بلالن کا ابوہنہ ان کے ابو الشیخ بلالن شیخ بلال ہیں ابوہنہ ان کے ابو الشیخ بلالن شیخ بلال ہیں امہنہ استعزتی امہنہ انکیمہ استعزتی میری استعزتی ہیں امہنہ انکیمہ استعزتی میری ٹیچر ہیں ابوہنہ ان کے ابو الشیخ بلالن شیخ بلال ہیں امہنہ استعزتی انکیمہ میری ٹیچر ہیں این بیتہنہ پہلے ترجمہ انکیمہ 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 مررسہ سے قریب ہے پہلے ترجمہ بیتوہنہ کا پھر من المدرسہی کا پھر قریب ان کا بیتوہنہ ان کا گھر قریب من المدرسہی من المدرسہی مدرسے سے قریب ان قریب ہے بیتوہنہ قریب من المدرسہی ان کا گھر مدرسہی سے قریب ہے ایک مرتوہ ترجمہ فٹ سے دیکھ لیجئے منہ اولائی الفتیاتو یا مریمو یہ سب نوجوان لڑکیاں کون ہیں ہنہ زمیلاتی ہنہ یہ سب زمیلاتی میری دوست ہیں میری سہیلیاں ہیں آخواتن ہنہ آ کیا ہنہ یہ سب اخواتن بہنے ہیں آخواتن ہنہ کیا یہ سب بہنے ہیں نعم ہنہ اخواتن یہ سب بہنے ہیں نعم ہنہ اخواتن یہ سب بہنے ہیں من ابوہنہ ابوہنہ ان کے ابو من کون ہیں من ابوہنہ ان کے ابو کون ہیں ابوہنہ الشیخ بلال امہنہ استاغتی ابوہنہ ان کے ابو الشیخ بلال شیخ بلال ہیں امہنہ ان کی ما استاغتی میری ٹیچر ہیں این بیتہن ان کا گھر کہاں ہے بیتہن قریب من المدرستی ان کا گھر مدرستے سے قریب ہے آگے دیکھیں تمرین ہے پہلا سوال دیکھئے حول المبترع فی الجمل الاتیتی الى جمع کما ہوا مؤذح فی المثال حول المبترع فی الجمل الاتیتی آنے والے فی الجملی جملوں میں حول المبترع فی الجمل الاتیتی حول تو برل المبترع مبترع فی الجمل الاتیتی آنے والے جملوں میں الى جمع جمع سے حول المبترع فی الجمل الاتیتی الى جمع حول المبترع تو مبترع کو برل فی الجمل الاتیتی آنے والے جملوں میں الى جمع جمع سے تو مبترع کو جمع سے برل آنے والے جملوں میں سوال کا ترجمہ پھر سے دیکھئے دیکھئے آگے کیا ہے مبتدہ اور خبر کی مثالیں دی گئی ہیں ہمیں ان میں کیا کرنا ہے مبتدہ کو جمع سے بدلنا ہے یعنی مبتدہ کو ہمیں کیا بنانا ہے جمع بنانا ہے اور میں نے بتلایا ہے کہ اگر مبتدہ جمع ہوگا تو خبر بھی کیا ہوگا حافظ جی جمع ہوگا سنوی میری بات جیسے ہادی بنتن یہ لڑکی ہے ہادی یہ مبتدہ ہے بنتن خبر ہے ہادی یہ واحد ہے بنتن بھی کیا ہے واحد ہے اگر ہم مبتدہ کو کیا کر دیتے ہیں جمع بنا دیتے ہیں تو خبر کو بھی ہمیں کیا بنانا پڑے گا جمع بنانا پڑے گا تو حاضی کی جمع کیا ہے ہاولائی ہم نے مبتدہ کو کیا کر دیا جمع بنا دیا تو بنتن جو خبر اس کو بھی ہمیں جمع کیا بنانا پڑے گا جمع بنانا پڑے گا تو کیا لکھ دیں گے ہم لوگ ہاولائی بناتن یہ سب لڑکیاں ہیں ہاولائی مبتدہ بناتن خبر سمجھ ماری بات تو آگے جو جملے آ رہے ہیں ان میں مبتدہ کو ہمیں جمع بنانا ہے اور جب ہم مبتدہ کو جمع بنائیں گے تو خبر کو بھی کیا بنانا پڑے گا جمع بنانا پڑے گا ہاظی تعلیبتن یہ تعلیبہ ہے ہاظلا ای تعلیباتن یہ سب تعلیبہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے ان جملوں کا اردو میں ترجمہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مبتدہ کون ہے خبر کون ہے یہ بھی تلاش کر کے لائیں گے بس ان میں آ رہی ہے جی اگلا سوال دیکھ لیجئے اگلا سوال ہے اقرأ وقتب اقرأ تو پڑھ وقتب اور تو لکھ اقرأ وقتب تو پڑھ اور تو لکھ تو آج یہ جو جملے آ رہے ہیں انہیں ہمیں پڑھنا ہے لکھنا ہے اور ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کر کے لانا ہے عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ